اسلام علیکم ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں گھڑ کی گچک جس کے لئے گھڑ ہم نے لیا ہے ہاف کے جی اور اس کو اس طرح سے موٹا موٹا ہم نے کوک لینا ہے ایک دیکچی میں دیکچی آپ سلور کی لے لیں اور اس میں ایک ٹیبل شپون ہم نے دیسی گھی ایڈ کر دینا ہے جس طرح اب چولے پہ رکھا ہوا ہے یہ گھڑ تو اس طرح سے ہم نے اس کو میڈیم فلیم پر پکاتے جانا ہے اور پینٹس ہم نے ایک کپ لے لی ہے جس کو ہم تھوڑا سا روست کر کے اس کے چھلکے اتار دیں گے ایک کپ پینٹس لے لیں یہ بہت اچھی لگتی ہیں ٹیسٹ میں اور یہ ایک سائٹ پہ ہم نے ٹری جو ہے دیسی گھی سے گریس کر لی ہے اور ایک ٹیبل شپون ہی دیسی گھی آپ نے گھڑ میں بھی ڈالنا ہے اس طرح سے گھڑ کو میڈیم فلیم پر آپ نے پکاتے جانا ہے اس طرح سے اور ساتھ ساتھ چیک کرتے جائیں یہ اب ہم نے پینٹس کے چھلکے اتار لیے ہیں اس طرح سے ہاف میں ہوں تو زیادہ اچھی ہیں یوں جب یہ تھیک ہونے لگے تو آپ اس کا ایک ڈراب ٹری پہ ڈال کی دیکھ لیں کہ اس میں وہ صحیح طرح سے تھیک ہو گیا ہے تو پھر آپ اس کو چیک کر کے پھر اس میں پینٹس ایٹ کر دیں گے یوں ہم نے ایک ڈراب ڈالا اور اب ہم اس کو توڑ کے دیکھتے ہیں اگر کڑک کسی آواز آئے گی اور فیل بھی ہو جاتا ہے ہاتھ کو کے سخت ہو چکی ہے گچک تو آپ پھر اس کو اس میں پینٹس ایٹ کر کے اور پھر اس کو ٹری میں نکال لیں یہ سارا کام کافی کوئکلی کرنا ہوتا ہے ساتھ ساتھ ہی یہ جمنا شروع جاتی ہے تو پھر آپ نے پینٹس اس میں ڈال دینی ہے اور اس کی تکنس کا خاص خیال رکھنا ہے کہ نہ بہت زیادہ تک بھی نہیں ہونی چاہیے ورنہ پھر وہ بہت ہارڈ ہو جاتی ہے تو پینٹس ذرا بھر کے ڈالیں تو زیادہ مزے کی بنے گی آپ چاہیں تو اس میں بھونے ہوئے چنے چھل کے اتار کے وہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں وہ بھی بہت اچھا ٹیسٹ دیتے ہیں اب اس کو گرم گرم کو ہی ہم نے گریس کی ہوئی ٹری میں اس طرح سے پھیلا لینا ہے یہ بہت گرم ہوتی ہے دھیان سے پھیلائیں اور تل اوپر ہم نے سیزم سیٹس رہے ہیں وہ تل چھڑکتی ہیں جس سے بہت اچھی لوک اس کی آتی ہے تو اس سٹیج پر آپ نے جب یہ وام ہوگی اسی سٹیج پر آپ نے نائف کی مدد سے اس کو ہلکے ہلکے کٹ بھی لگا لینے اس طرح سے نا شیپ دے لینی ہے تاکہ بعد میں اس کو توڑنے میں آسانی ہو ورنہ بعد میں پھر یہ بہت عجیب طریقے سے ٹوپتی ہے تو کٹ لگے ہوں تو ذرا شیپ میں آ جاتی ہے اس طرح جب یہ ابھی گرم گرم ہی ہو تو اس طرح کٹ لگا لیں کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد پھر کٹنی ہی لگتے ہیں تو یہ اب تھنڈی ہو چکی ہے دس منٹ کے بعد تو اس کو ہم پیسز کو نکال لیتے ہیں اس طرح دیکھیں نیچے کیونکہ گھی لگا ہوا تھا تو کتنے اچھے طریقے سے یہ الگ ہو رہی ہے کچھ ہارڈ بھی ہے آپ اس کو توڑ کے دیکھیں کافی یہ کرنچی بنی تھی اور کھانے میں بھی بہت مزے کی تھی خالص گڑکی یہ گچک ہے آپ گھر میں بنائیں اور بہت ہی ایزی میتھڈ ہے اور سردیوں میں تو بہت ہی مزے کی لگتی ہے یہ کھانے میں اس طرح سے یہ دیکھیں اس کے پیسز ہم نے نشان لگا لیا تھے تب ہی یہ اتنے اچھے طریقے سے الگ الگ ہو رہے ہیں اس طرح سے الگ کرتے جائیں اور نکال لیں تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ اس طرح سے اس کے پیسز جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں آپ کو کسی جار میں بھی سیف کر سکتے ہیں پیسز کر کے اور یہ بہت ہی اچھی مزے کی گچک ہماری بن کے تیار ہوئی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کے پیسز کرتے جانے ہے اس کو سائٹ پہ کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنی اچھی ہمارے یہ پیسز ہم ٹرے میں سجائے ہیں تو اگر آپ کو یہ ریسی پی اچھی لگی ہو تو اس کو ضرور ٹرائے کریں اور فرینڈز کے ساتھ لائک اور شیئر بھی کریں یہ دیکھیں بلکل بزار سے بھی زیادہ اچھی لکھ آئی ہے تو مزید نئی اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں بہت ہی اچھی یمی سی تل بھی ہے اس میں اور ممپلی بھی ہے اور گڑھ ہے اور دیسیگی ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور مزے سے کھائیں چائے کے ساتھ بھی اور خالی بھی یہ بہت اچھی لگتی ہے دیکھیں اوپر نیچے سے اس کی پینٹس اور تیل نظر آرہے ہیں اور بہت ہی کڑک یہ بنی ہے تو اس طرح سے آپ اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں تینکس فر وچن پلیس سبسکرائب می چینل